اسلام علیکم ناظرین سہری شرفان آپ کی حضرت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آج آپ کو میں میٹھا بنانا سکھاؤں گی یہ گاجر کا حلوہ ہے اور بہت ہی ایزی بنتا ہے اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہے ایک ون کئیجی ملک اور ڈبل کریم ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں کریم کی ضرورت ہے اور میں نے یہ جو کیرٹس ہیں ان کو ہاف کیجی کیرٹس لے کے اور ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے رائس ڈال کے ان کو میں نے تھوڑا سا گرائنڈ کیا تھا اور قدو کاش کر کے میں نے رکھتی ہے ان کو اور یہ ہے ایک کپ چھینی چاہیے ہمیں اور کیورا وارٹر ہے ٹو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ الائچیاں یہ دیکھیں پان سے چھے الائچیاں ہیں اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور اس کو بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں تو پلیز مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے بتایا کیجئے اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے تو میں آپ کے لئے وہ بناؤں گی انشاءاللہ اور اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اب ہم نے پین میں دودھ ڈال دینا ہے اس میں دودھ ڈال کے اس میں ساری ہم نے جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس بتائی تھی وہ سب اکٹھی ہم نے ڈال دینی ہے اور اس میں جو الائچیاں تھیں وہ ہم نے ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اس کو ایک تو بوائل ہو جائے اور بولا آ جائے تو آپ اس میں پھر یہ جو کیرٹس ہیں اور رائس ہیں جو میں نے ان کو گرائنڈ کیا ہے وہ اس میں آپ ڈال دیجئے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے چمچے کو ہلاتے رہنا ہے انٹل اس بوائل اور یہ ہو رہا ہے بوائل اپ اس کی فلیم کو ہائی کر دیں گے ہم اور اچھی طرح مکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے رہیں گے سٹیل کرتے رہیں گے اب یہ بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اید کر دیں گے کیرٹس اور رائس کو اور اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر دیں گے اور اس کو چمچ ہلاتے رہیں گے دیکھیں اس کو بناتے رہیں گے چمچے کو ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ایک تو ہوتا ہے نا قدو کش کرنا تو میں نے قدو کش اس کو نہیں کیا اس کو چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں نا کہ یہ چھوٹا چھوٹے دیکھیں پیسیز ہیں یہ تو اس طرح بھی یہ جلدی کل جاتی ہیں کیرٹس اور جلدی یہ بن تیار ہو جاتی ہے کھیر پپ کے نکس کرتے رہیں گے اس کو آپ دیکھیں ناظرین چیز جو ہے بن رہی ہے اب ہم اس میں شوگر اید کر لیں گے ایک کپ جو میں نے شوگر دیکھیں رکھی تھی وہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ کو آپ نے زیادہ ڈال نہیں ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں سب یہ دیکھیں اس کو چی طرح سے مکس کرنا ہے اس بے ضرورت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں شوگر کو مکس کرتے رہیں گے چمچہ اس کو چلاتے رہیں گے جب تک یہ اس کو سٹیر کرتے رہیں گے کیونکہ یہ نیچے سے لگنی نہیں چاہیے اس کے ساتھ بہت محنت کرنی پڑتی ہے کھڑے ہونا پڑتا ہے اور آپ اس کو کھڑے ہو کے ساتھ ہی بناتی رہیے ناظرین یہ دیکھیں پیر پان رہی ہے ابھی اس کو ہمیں ہر کی آنچ پر رکھا یہ پاک رہی ہے آپ کو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں ابھی پھر اس کو ہلکی آنچ پر ڈھام کے رکھتے ہی گا ناظرین اب ہم نے اس میں اپنے کریم ایٹ کر دینی ہے کریم ایٹ کر کے اس میں ہم اپنا کیوڑا واتر بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر دیں گے یہ مکس ہو چکی ہے اب اس کو میں گارنش کروں گی اپنے باوے میں ڈال کی کیونکہ ابھی بہت کرم ہے ابھی نہیں ہم ڈال سکتے ناظرین یہ کھیر بن کے اب تیار ہو چکی اب اس کو ہم گارنش کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت نائس بنی ہے میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ کھیر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس جسٹی پی کے ساتھ سہرکتان آپ کی حدمت میں بھی رہنسی ہوگی اللہ حافظ اب چرم سوچوں میںدار ہیں پیم تکڑی زی بھی رہنسی ہو ساتھ بے تو سی Sadem ساتھ رہنسی ہو disability بfoWA رہنسی دیگنگ اگر یا